اسلام علیکم السلام جی فطول صاحب خیریت دعا الحمدللہ جی ہو گئے فارغ آج آپ دن بر دن ہو گئے مشغولیات سے جی 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 ویسے کیا مشغولیات تھی آج دن بر کچھ گئے نہیں بس عاطف کا کام اور ملاد شرک کر دے لو اچھا سلام علیکم آج آپ کے یہاں عید تھی جی جی الحمدللہ یا عید تھی جی جی الحمدللہ اچھا میں پھر دو پوچھ رہا ہوں کیا عید تھی جی الحمدللہ اچھا مفتی شردوف صاحب آپ مجھے یہ بتائے کہ عید تحتے کس کو ہیں جی شریعت کی رہا اسے میں شریعت میں دو عید ہیں تو آپ نے کہا ہمارے یہاں عید تھی وہ تا عید کے معنی ہے عید نہیں ہے یہ شریعت کی معنی ہے جی پھر دو صاحب آرام سے کہاں لکھا ہوا یہ عید کے معنی ہے جروری نہیں ہے کہاں کہے لکھی بھی ہوئے ہیں کیوں نہیں نبی علیہ السلام پر قرآن اترا تو قرآن نے سندھاف اور ناٹک اعلان کر دیا کہ وہی ہو ہوگا جو اللہ کے رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دے جہاں پر خاموش ہو تو جہاں پر خاموش ہو تو وہاں خاموش ہی بہتر ہے جہاں پر خاموش ہو وہاں خاموش ہی بہتر ہے بلکل شریعت کے اندر شریعت کے اندر کی بات کرتا ہوں میں کوئی لگوی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بھئی عید کسے کہتے ہیں شریعت نہیں اس کو ہم نہیں کہتے ہیں آہ یعنی آپ شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہو یہ شریعت عید نہیں ہے بھئی پھر کونسی عید ہے ما آتاكم رسول فخوزو قرآن کہہ رہا ہے ما آتاكم رسول فخوزو جب نبی علیہ السلام نے نہیں دی تو آپ کیسے اس کو عید منا رہے ہیں یہ میں عرض کر رہا ہوں بھئی جو خوبص کسی